برادو لکھ ساب اپنے ہلکے میں رہیں گے اپنے لوگوں کو ملیں گے اپنے لوگوں کے لیے میسر ہوں گے برادو لکھ ساب دیکھیں الحمدللہ ہم نے تو سیاست میں آنے سے پہلے ارگو روپے کے منصوبے دے دیئے جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کیا تیس لاکھ پیشنٹس کا علاج ہو چکا ہے میڈیکل کالج بھی ہم نے بنایا ہاسپیٹل میں پوری دنیا سے چاکے میں مانگ کے لاتا ہوں اور ایک ہسپتال کسی کو ہارٹ اٹیک ہو انہوں نے ہمارے پاس آنا تھا کیونکہ ان کے پاس نہ وینٹی لیٹرز ہیں نہ پروفیسرز ہیں ان کو خود بھی لاہور لے کر جانا ہے ان کو ہیلکوپٹر آکے دیکھ وہ تو بادشاہ سلامت ہے نا ان کے لیے تو آ جاتا ہیلکوپٹر اب بابا جی کے لیے آئے گا ہیلکوپٹر یا اس بچے کے لیے آئے گا یہ کسی کا بچہ ہے ان کے لیے آئے گا کوئی مطلب ان کی گھر میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے وہ انگلینڈ لے جاتے ہیں اتنا ایک ہسپٹل نہیں ایسا بنا سکے جہاں وزیر اعظم کی بیوی کا علاج ہو سکے یا یہاں پہ احسن اکبال صاحب کا اپنا علاج ہو سکے یہ افسوس کی بات ہے یہ جو کرپشن والی بابا جی نے بات کیا نا یہ ہماری پسماندگی کی وجہ ان کی کرپشن ہے کیونکہ وہ کرپشن نہ ہوتی وہ پیسہ پاکستان پر لگتا ایمانداری کے ساتھ جی بابا جی ہسپٹال کے بارے ان کے جو اپنا ہسپٹال انہ کھول لیا اٹھے جاؤ تو وہ کہنے دیں کہ زکاة اوشہ زکاة کا چیر مین کو پٹی لیا آیا تو لائی بل ہے یا نہیں اچھا اوہ چیر مین میں انہیں دیں دا جدہ چنگا پڑا جو رہا تکڑے بند ہیں مارا ہوتا تکڑے کھا کے آزندہ یہ بیان دے راتی نہیں ہے اس کے جواب ضرورت بالکل آپ کے سامنے ہیں بلکل بابا جی اگر اس ہسپٹال میں زکاة کے مستحق بندے کا علاج نہیں ہوتا اس کو آگ لگا دینی چاہیے زکاة دے مستحق بندے دا اگر علاج نہیں ہوتا کیونکہ ایک بہت بڑا مذہبی فریضہ ہے ہن دی علاج جیڑا نا زکاة میں مانگ کے لئے ہونا زکاة دے مستحقین واسطے اگر کوئی بندہ پجدہ ہے کسے نوں وہ دس کے لئے زمین ہے یہ وہ پھر انہوں زکاة لگ دی نہیں پھر اللہ دے حضور میں ہی جواب دے ہو مانگا چوتی کروڑ دا سال دا بجٹے چار کروڑ ہسپٹال کماندہ ہے اور جڑا وڈا آپریشن نارووال تمبار لاہور دے وچ ڈیڑھ لاکھ دا ہوندہ ہے یا لاکھر پی دا ہوندہ ہے وہ ساڑھے کل سات نزار دا ہوندہ ہے لیکن لوگ درست کہتے ہیں یا لاکھر